الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ قضاء کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ دوبارہ رکھے اور کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار بغیر ناغہ کے دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے ان دو ماہ کے درمیان اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دیا تو دوبارہ پھر سے شروع کرے اگر بڑاپے یا دائمی بیماری کے وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو ساڑھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں قضاء روزے ایک سے زیادہ ہوں تو مسلسل رکھنا ضروری نہیں درمیان میں وقفہ بھی کر سکتے ہیں دو روز رکھ لیں وقفہ کر لیں پھر دو رکھ لیں وقفہ کر لیں تین رکھ لیں پھر وقفہ کر لیں جیسے سہولت ہو مسلسل بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں روزے کی قضاء خود رکھنا ہوتی ہے کسی اور سے نہیں رکھوا سکتے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر قصدن توڑنے کی صورت میں قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے اور ایک روزہ کا کفارہ ساٹھ روزے مسلسل روزے رکھنا ہوتا ہے یعنی ایک روزے کا کفارہ مسلسل ساٹھ روزے رکھنا ہے اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ساٹھ روزے نہ رکھ سکیں تو مسکینوں کو کھانا کھلانا باجب ہے جب کفارہ کے ساتھ روزے رکھیں تو بلا ناغہ مسلسل ساٹھ روزے رکھنا باجب ہے اگر درمیان میں ناغہ کیا اور صرف ایک ہی دن کا روزہ نہیں رکھا تو بھی نئے سیرے سے دوبارہ روزے رکھنا باجب ہیں پچھلے روزوں کب کوئی اعتبار نہیں ہوگا نئی گنتی شروع ہوگی بیماری کی وجہ سے کفارہ کے روزوں میں وقفہ آ جائے تو دوبارہ ایک سے شروع کرنا ہوگا لیکن اگر کسی عورت کو کفارہ کے روزوں کے درمیان حیث آ جائے تو حیث کی وجہ سے جو ناغہ ہوگا وہ معاف ہے حیث بند ہوتے ہی بقیہ روزے رکھنا شروع کر دے مثلا بیس روزے رکھنے کے بعد حیث آ جائے تو حیث سے پاک ہونے کے بعد فوراں روزہ رکھنے شروع کرے اور بقیہ چالیس روزے رکھے اب اگر بقیہ چالیس روزے پورے نہیں ہوئے درمیان میں پھر حیث آ گیا روزہ چھوڑ دے جو ہی حیث ختم ہو جائے جو روزے باقی رہ گئے ان کو پھر مکمل کرے اگر ایک رمضان میں متعدد کفارے لازم ہوں یعنی ایک ہی رمضان میں کئی روزے توڑ دیئے اس کے لئے سے کئی کفارے واجب ہوئے تو سب کا ایک ہی کفارہ کافی ہے ہاں قضاء الگ الگ ہوگی مثلا ایک رمضان میں کسی نے جان بوچ کر تین روزے توڑے تو کفارہ ایک ہی ہوگا لیکن قضاء ایک ایک الگ الگ روزے ہیں کفارہ صرف رمضان کے روزے کو رمضان المبارک میں جان بوچ کر توڑنے پر واجب ہوتا ہے رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں کوئی بھی روزہ توڑنے پر صرف قضاء واجب ہوتی ہے کفارہ نہیں اگر رمضان کا روزہ تھا وہ نہیں رکھ سکا بعد میں قضاء کے طور پر روزہ رکھا رمضان کے علاوہ شوال میزی قادہ میں پھر وہ روزہ توڑ دیا اس پر کفارہ نہیں ہے وہ روزہ دوبارہ رکھے صرف قضاء ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين